موسیقی 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 السلام علیکم امید آپ کو خیریہ سنگیوں کچھ بات چونگی تو آج میں ہوں آگا سے راج ہوں یہاں پر ڈبلے بدہ در شوپیا ہوں کیونکہ میں نے بھی اپنا پی سی یہاں سے بیلڈ کروایا تھا تو میں نے کہا فاد بھائی بروسے کی بندیں اور باقی اچھی چیز بھی دیتے ہیں تو ان کے پاس آتا ہوں تو ان سے پوچھتے ہیں پروسیسر وغیرہ کا اور گرافک آرٹ باقی سب چیزوں کا تو فاد بھائی اس بات کا اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیکاں شکریہ طبی سے شکریہ تو پی سی کا ابھی جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی یہ 3500 ایکس پروسیسر ہے رائزن میں اس کا جو ہے مطلب گیمنگ کے لئے لوگ آج کل جو بجیٹڈ پی سی بناتے ہیں اس میں یہ پی سی کافی اچھا کام دیتا ہے تو گیمنگ ایک نورمل بجیٹ میں یہ اچھا گیمنگ پی سی ہے گرافک کا کام اگر کرنا چاہے اس میں گرافک کے کام بھی ہو جاتے ہیں تو آپ بجیٹ وغیرہ بسا دے اور اسپیکٹ بجیٹ اس کا ایک لاکھ ٹپے تک بنے گا یہ پی سی اس میں اسپیسفیکشن پر ہاں اپنی مرضی سے بتاتا ہے اس میں بھی اسے کیونی اس میں جو ہے ابھی ریسنٹی جو میں نے اس بیلد کیا ہے یہ رائزن 3500 ایکس پروسیسر ہے 8GB RAM ہےäg ایک نور ٹپے اور 1TB ہارڈ رائیو ہے 4GB کا گرافک کارڈ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا گیمنگ اور آپ کا کام بھی بہترین پی سی اس میں آپسیں رائزن لگا ہے اس میں میں تپرین رائزن لگا ہے انٹل کا بھی کسٹمر اپنے بجٹ کے حساب سے بناتا ہے اس ٹیم جو ہے ابھی جنریشن وائز انٹل میں ٹین جنریشن آئی ہوئی ہے باقی ہر کسٹمر کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے یہ ایک لاکھ میں آپ نے کہا ہے ایک لاکھ میں اپنے بجٹ ہے ایک لاکھ میں سیون جنریشن بن جاتا ہے اس میں آنجی یہ تو مطلب وہ پھر باقی کسٹمر کی اپنی چوائس ہوتی ہے وہ اپنے ساق سے ایک سپیسکیشن دے کے اپنے لئے پیسی بیلد کرواتا ہے تو یہ سارے نیو پیسز تھے یا ساری اس میں رائزن جو ہے بسکلی یہ تو نیو میں ہے باقی جو آپ کے انٹل میں ہیں انٹل میں آپ کو مینیموم نائن جنریشن ٹین جنریشن نیو میں ملے گا باقی اس سے جو نیچے جنریشن سے یہ ٹوٹل جو ہے یوز لے آتے ہیں اور جو آپ نے ابھی پیسی بیلد کیا اس میں کتنے کمپوننٹس یوز اور کتنے نیو ہیں اس میں ٹوٹل کمپوننٹس جو ہیں وہ نیو ہیں نیو ہیں سارے اگر اسی سب چیزوں کو یوز میں بنائے تو کتنے تک بنے گا یہ ٹوٹل مطلب وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی مطلب ایک دس ہزار یا بارہ ہزار کا ڈیفرنس آتا ہے جو یوز آئیٹمز ہوتے ہیں اس میں اتنا ہی ڈیفرنس آتا ہے تو ایک بھائی نے کہا آپ سٹیپ وائز پوچھے کہ کورائی 3 سے پوچھے کہ کتنے پرائیسز کتنے بڑھتے جاتے ہیں مطلب ایسے ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ظاہر تکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جاری ہے جو نئے جنریشن آتے ہیں ظاہر پرانی جنریشن وہ آتومیٹک نیچے آجاتی ہے نئی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کسٹمر جو اس میں انویسٹ کرتا ہے بنیزبت پرانی جنریشن تو وہ آتومیٹک نیچے پرائیسز اس کے آجاتے ہیں تو ابھی کتنے چل رہے ہیں ابھی اس ٹیم جو ہے ریسنٹلی ٹین جنریشن تک انٹل نے لانچ کیا ہے ٹین جنریشن بھی لانچ ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی تک پاکستان نہیں آیا مطلب اس میں آلماسٹ ون منت لگے گا جو پاکستان جب تک وہاں آتا ہے اچھا جی کورائی 3 کتنے کا ہے کورائی 3 کتنے کا ہے جو نورمل برینڈڈ میں جو آفیس کے لئے لوگ یوز کرتے ہیں وہ آلماسٹ راکھو ساڑھے بارہ آزار پی کا کسٹ کرے گا اچھا اور جنریشن جتنا آگے بڑے گا جنریشن جتنا اوپر جاتا جائے گا وہ پرائیس اس میں ڈیفر کرے گی کتنا ڈیفر کرے گی کسٹ کرتا ہے اچھا اور آپ کی یہ مدر بورڈ وغیرہ کا بتایا مجھے مدر بورڈ جو ہیں پھر اس میں ہاں مختلف جنریشن کے ہیں تھرڈ جنریشن، فور جنریشن، فیف جنریشن، سکھ جنریشن، اسی طرح مطلب وہی جنریشن وائز جو ہیں اس میں آتے ہیں تو یہ نیو اور یو یوز میں کتنا پر؟ کتنا ریٹ کا پر آتے ہیں بسیکلی اس میں ہر آئیٹن میں جو ہیں موڈلز آتے ہیں موڈلز ایسے ہیں کہ ابھی ہر جنریشن میں مختلف کمپنی کے مختلف سیریز کے موڈلز آتے ہیں وہ پھر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی مطلب اگر ایک سیم بورڈ جو ہے آپ کا نیو میں وہ اگر تقریباً 35,000 کا ہے یوز میں آپ کو 27-28,000 روپیٹ ملے گی وہ چیز اچھا کوئی آپ میڈ رینج بتا دیں میڈ رینج جو ہے مطلب بیسیکلی ابھی جو کسٹمرز پی سی بیل کرتے ہیں وہ یہی لاکھ روپے تک ایک پی سی بناتے ہیں اس میں کون سا مندر بورڈ جو ہے؟ اس میں جو ہے یہ ایٹ جنریشن کا بھی بن جاتا ہے سیمن جنریشن میں بھی بن جاتا ہے اچھا ہاں جی وہ پھر پروسیسر جو ہے کسٹمر اپنی مرضی سے اس میں آئی فائیو لگانا چاہے آئی سیمل لگانا چاہے مطلب میٹ رینج جو ہے اس ٹیم جو ایک نارمل بجٹ ہے کسٹمر کا وہ لاکھ روپے تک تو وہ بنا لیتے ہیں اچھا چار ساڑھے چار ہزار پہ تک ہوتا ہے باقی پھر جو ہے وہ کٹس آتی ہیں سولہ جی بی کی بتیس جی بی کی مطلب یہی آپ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے آلوز چالیس ہزار پچاس ہزار پہ تک بھی اس میں آتے ہیں اور یہ جو آر جی بی ریمز ہیں آر جی بی ریمز بھی ایسے ہیں ساڑھے انیس ہزار پہ بیس ہزار پہ اور یہ جو سلوار اور گولڈ آیا ہے ہاں جی بلکل یہ پینتیس ہزار پہ چھتیس ہزار پہ اچھا یہ کتنے جی بی ہوتے ہیں اس میں جو ہے کٹ آتی ہے بتیس جی بی کی بتیس جی بی کی سولہ سولہ جی بی کے دو لگے ہوتے ہیں اس میں ٹھیک اور یہ آپ ہمیں کوڑڈ وغیر کے بارے ملکا ہے ہاں جی کولڈ جو ہے جو ہیوی کام کرتے ہیں جو آور کلوکنگ وغیرہ کے لیے یہ کولر لازمی ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو ہے پھر مطلب کولنگ کے لیے اچھا ہوتا ہے پروسسر جتنا کول رہے گا اتنا اچھا کام کرتے ہیں یہ کم سے کم کتنے کا اور زیادہ دیا ہے اس میں جو ہے مطلب آلماست گیارہ آزار سے شروع ہوتا ہے اور پینتیس چھتیس آزار چالیس آزار روپے تک کی ہیں آج کل تو وہ پائپنگ والے آئے میں ہیں وہ آلماست جو ہے تقریبا ستہ رسی آزار پیک صرف کولر ہے اچھا اور یہ باقی لسی ڈی وغیرہ آپ کے پاس ہے لسی ڈی بھی جو ہیں بسکلی ابھی گیمنگ والے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کسٹمر جو ہیں اس میں اپنے سکسٹی فائی اٹھز میں شرعہ بھی جو ہے اپنے سکسٹی فائی اٹھز میں اچھے اچھا آتے ہوں یہ ففٹی فائی اٹھٹی فائی سکسٹی مطلب ناک روپے تک بھی ہے ڈیڑھ لاک تک بھی ہے ہر کسٹمر کا اپنی ایک چلائس ہوتی ہے وہ اسی صاحب سے پرچیز ہوتی ہے ہم نوکا بسکلی امپورٹرز ہیں کراچی میں لاہور میں ہم وہاں سے پرچیز کی کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے امپورٹرز ہیں وہاں سے ہم ملواتے ہیں سامان بھی اور ہارڈ رائیو وغیرہ آرڈیس تو بسیکلی اس میں جو ہے یوز میں بھی آتے ہیں نیو میں بھی آتے ہیں گیمنگ والے جو ہے وہ نیو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے نیو ہارڈ رائیوز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پرفارمنس ان کو اچھی ملتی ہے یوز میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پرانے موڈلز ہیں سلو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نیو زیادہ آہ وہ ہوتا ہے گیمنگ میں میں نے کہا آج کل تو پانسو بہت ہی کم ہے ابھی تو پانسو تو کوئی پوچھتے ہی نہیں مطلب آہ خاص آفیس کے لئے اگر آپ لو تو پانسو جی بی چلتا ہے ادھروائز جو ہے آپ کا ون ٹی بی ٹو ٹی بی ٹو ٹی بی ٹو ٹی بی ٹی بی ٹی بی پریسیس کتنے پر رہے ہیں اس میں جو ہے ون ٹی بی ساڑھ سات ہزار کا ہے نیو میں جو نئے موڈلز آ رہے ہیں ٹو ٹی بی ٹاتی بی ٹو ٹی بی ٹاتی بی ٹاتی بی ٹتی بس کسٹمر کچھ اپنی چوائس بھی اونڈلو کسٹمر کی اپنی چوائس ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ کے حساب سے پرچیزنگ کرتے ہیں مطلب اس میں یہ ہے کہ ریڈ ریگن کے بھی چلتے ہیں بلیڈی کے بھی چلتے ہیں لوجی ٹیک کے بہت اچھے ماؤسز ہیں جو کسٹمر یہاں پہ زیادہ آج کل اس کو وہ کرتے ہیں جو اچھی گیمنگ کرتے ہیں اچھی پیسیز ہیں ان کے پاس زیادہ تر لوجی ٹیک ہی ہم سے اٹھاتے ہیں باقی بلیڈی ہو گیا ریڈ ریگن ہو گیا ان کی بھی اچھی ڈیمانڈیں آتے ہیں میڈ رینج میں آتے ہیں لوجی ٹیک ہے وہ تھوڑا آؤٹ آف رینج میں جاتے ہیں اور ریڈ ریگن بھی تھوڑا پرائیسیز پر میڈ رینج اور آئی اینڈ کی تھی پرائیسیز ایسے تھری تھاؤزنڈ سے شروع ہوتا ہے اس میں مطلب ایسے بھی ماؤسز ہیں کہ آپ کو بائیس ازار پچھیس ازار رپے کی بھی مل جاتے ہیں مطلب اس میں لوجی ٹیک ہو گیا ریزر ہو گیا یہ کمپنیز ہیں ہزار رپے تک بھی ہے اور کی بورڈ کے بارے مطلب کی بورڈ بھی ایسے ہی اس میں مکینیکل کی بورڈ آتے ہیں اس کا ریسپونس ٹائم اچھا ہوتا ہے تو وہ مکینیکل جو ہے وہ بھی مطلب جو اچھے گیمرز ہیں وہ ہم سے پھر مکینیکل کی بورڈ ہی لے جاتے ہیں اس میں پھر یہی بلڈی کا ہو گیا آپ کا ریڈ ریگن کا ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے ریزر کمپنیز کے آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہیں چار ہزار آٹھ ہزار بارہ پندرہ بیس ہزار چالیس ہزار پہ تک بھی آتے ہیں اس میں میڈ رینج کی بورڈ اس کے آپ سمجھ لیں جو نارمل زیادہ سیل ہوتے ہیں وہ یہ ساڑھے چار پانچ ہزار پہ تک ہیں بلڈی کے ہیں اس کے علاوہ چائنیز کمپنیز آتی ہیں اس میں کافی آتے ہیں مکینیکل کی بورڈ آرشیوی لائٹننگ والے تو آپ کے پاس یہ بویا کا مائک بویا مائک اس میں مختلف نائٹین انڈرڈ کا بھی ہے ساڑھے چار آزار ساڑھے تین آزار کبھی ہے اور بھی اس کی اچھی شورٹ گن جو ہے میں یہاں پہ ساڑھے چار آزار پہ کی سیل کر رہا ہوں ساڑھے چار آزار پہ کی سیل کر رہا ہوں اور آپ کے پاس کوئی گیمنگ چیز مجھے یاد نہیں آرہا گیمنگ میں چیئرز آتے ہیں جو لوگو کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا آرہ جی بی فین وغیرہ یہ چیئر جو ہے یہ بائیس ہزار روپے کا ہے گیمنگ چیئر یہ تھوڑا کمفرٹیبل بھی ہے اور گیمرز جو ہیں جو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ پھر اس چیز کو زیادہ پیفر کرتے ہیں اور فین وغیرہ میں یہ اس طرح کے آرہ جی بی فین آتے ہیں وہ خوبصورتی کے لئے ہوتا ہے مطلب میرا فیس بک کا پیج ہے فاہد خان کے نام سے مطلب پیسیز جو میں بیل کرتا ہوں وہ ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ تو وہ کسٹمر وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ خوبصورتی کے لئے یوز ہوتا ہے جو زیادہ لائٹنک پسند کرتے ہیں وہ پھر لگاتے ہیں اپنے پیسیز میں تو ان کا پھر کچھ زیادہ کولنگ کرتے ہیں کولنگ تو زاہر سی بات ہے فین اس میں جو ہے آپ لگاتے ہیں تو وہ کولنگ اچھی کرتا ہے پھر کوئٹا کا ٹیمپریشیر اتنا وہ نہیں ہے مطلب اگر گرمیاں میں بھی آپ پیسیز کرنے پیسی تو اتنا وہ ٹیمپریشیر ڈیفر نہیں کرتا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ بہتر ہوتا ہے لگانا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کا پیسی کھول رہے اور اس میں جو سیمپل آتے ہیں بغیر ریموٹ والے اس میں آتے ہیں سیمپل بھی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سیمپل کوئی نہیں لگاتا آج کل جو ہے وہ آر جی بی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں وہ تھوڑا خوبصورتی بھی ہوتی اس سے اور نہیں آر جی بی میں ایک آتا ہے بغیر ریموٹ کے وہ صرف جو لائٹ لگتے ہیں جی جی بالکل آتے ہیں اس کی کولنگ تھوڑی کم ہوتی ہے رپی ایم پر ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب نورمل چائنیز کمپنیز والے ان کے رپی ایم کم آتے ہیں اور جو اچھی کمپنیز ہیں جیسے ترمل ٹیک ہو گیا یا کولر ماسٹر یا کورسیر ان کے فینس بہت اچھے ہیں رپی ایم بھی اچھا ہوتا ہے وہ اپنے احساب سے بائیوز میں سیٹنگ کر سکتے ہیں رپی ایم کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ اسی احساب سے پر کولنگ کرتا ہے اور کوئی ایسا چیز اگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اور اس کے علاوہ تو گیمنگ میں یہ ہی آئیٹمز ہی ہیں اچھا یہ ہی آئیٹمز ہی ہیں صحیح صحیح جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کیا ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں اور یہ ڈیٹ آپ نوٹ کریں یہ 28 جنواری ہے اگر آپ اس کو ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد دیکھیں گے تو ریٹس چینج ہو جائیں گے تو پر آپ مجھے اور فاد بھائی کو کہیں گے کہ ریٹس چینج ہو گئے یا آپ نے کوئی اور ریٹس بتا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے اور باقی امید آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر 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 چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو مجھے دید جازت اللہ حافظ